این الحمدللہ این الحمدلہ این الحمدلہ این حمد و سنہ کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں آج ہم جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ عنوان ہے زبان کی حفاظت نہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے اسی عنوان کے تحت الحمدللہ پچھلے دو ہفتوں سے ہم باتیں سن رہے تھے آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کو آگے بڑھائیں گے زبان سے ہونے والی خرابیاں زبان کی وجہ سے ہونے والے وہ گناہ کون کون سے ہیں ہم یہ دیکھ رہے تھے پچھلے دو ہفتوں میں ہم لوگ کئی حدیثیں سنیں اور کئی آیتیں سنیں اس میں خاص طور سے غیبت کے بارے میں اور چگلی کے بارے میں بھی پچھلے ہفتے ہم لوگ کچھ باتیں سنے تھے تو آج پانچوہ وہ عمل جو زبان کی وجہ سے جو گناہ ہوتا ہے وہ گناہ کون سا ہے انشاءاللہ وہیں سے شروع کریں گے وہ ہے جھوٹ جھوٹ بولنا جیسا کہ پہلے چیز غیبت تھی دوسرا چگلی تیسرا دو چہرے والا آدمی شوتہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق سے نامعلوم گفتگو کرنا نئی معلوم ہوئے سو باتیں بولنا یہ چار چیزیں ہم لوگوں نے سنا ہے تو اب پانچوی چیز یہ ہے کہ جھوٹ زبان سے ہونے والے غلطیوں میں سے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا جھوٹ کے تعلق سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں جھوٹ کے تعلق سے سورہ بنی اسرائیل ہے آیت نمبر 36 ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں ترجمہ کیا ہے اس آیت کا جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچ کی جانے والی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں نئی معلوم ہے تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو اور وہ بات مت کہو جب تک کہ وہ بات بالکل آپ کے آنکھوں کے سامنے دلائل کے ساتھ نہ نظر آئے اس بات کے بارے میں آپ بولو ہی نہیں ورنہ کل خیامت کے دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کس کس کے بارے میں آنکھ کان دل آنکھ سے تو نے کیا دیکھا کانوں سے کیا سنا دل کے تعلق سے بھی کہ دل میں کس کس کے تعلق سے کون کون سے خیالات تھے تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خیامت کے دن سوال کرنے والا ہے اس لیے جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں باتیں نہیں کرنا جھوٹ کیوں ہوتا ہے جھوٹ کیوں بولتے ہیں اصل میں جس کا ہمیں علم نہیں ہے پڑو سکے گھر میں کیا ہوا ہمیں نہیں معلوم لیکن اس کے تعلق سے ہم باتیں کرتے ہیں ہے نا اور رشتے داروں میں کیا ہوا پوری طرح سے ہم لوگ باتیں نہیں جانتے لیکن اس کے بارے میں کچھ باتیں بولنے لگتے ہیں تو اللہ کے لیے غور کرنا جھوٹ جھوٹ بولنے سے ہمیں منع کیا گیا جھوٹ منافق کی نشانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جھوٹ منافق کی نشانی ہے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے اس لیے ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں آج جھوٹ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھے جھوٹ کو ہم غلطی ہی نہیں سمجھے جھوٹ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جھوٹی باتیں بولتے تھے ہیں اور بڑی بڑی باتوں میں بھی ہم جھوٹی بات بول دیتے ہیں لیکن ایک حدیث یاد رکھو صحابی کیا بیان کرتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا میری ماں نے مجھے آواز دی اور یہ آواز دی کہ بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں خجور دینے والی ہوں حقیقت میں تمہارے بیٹے کو جس چیز کے دینے کے لیے بلا رہی ہو کیا وہ تمہارے پاس موجود ہے یعنی تم خجور دینے کے لیے بلا رہی ہو حقیقت میں خجور دینے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے تمہارے پاس خجور ہے یا نہیں ہے تو میری ماں نے کہا ہاں ہاں مجھے خجور دینے کا ارادہ ہے اسی لیے میں اپنے بیٹے کو بلا رہی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اگر تمہارے پاس خجور نہیں ہے پھر بھی بچے کو آپ بلا رہی ہے تو پھر یہ جھوٹ شمار ہوگا تمہارے آمال میں یہ ایک گناہ لکھا جائے گا تو یاد رکھنا کیا ہے بچے کو بھی بلاتے ہوئے جیسا کہ ہم عام طور پر بلاتے ہیں اگر بچے ستاتے ہیں یا بچے روتے ہیں زدی ہیں تو ان کے تعلق سے کئی ایسی جھوٹ بول دیتے ہیں دیکھو دیکھو بلی آ رہی دیکھو شیطان آ رہا کوئی شیطان کے تعلق سے ڈر آ رہے کوئی بلی کوئی ڈر آ رہے پھر اسی طرح کوئی بول رہا کہ بوڑا آ رہا وہ پکڑ کے لے کے جائے گا وہ مارے گا اس طرح ہم جو جھوٹ بولتے ہیں نا یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی ہمارے آمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے اس لیے ہم بچوں کے تعلق سے بھی جھوٹی بات نہیں بول سکتے ورنہ آج زمین جائدات پراپرٹی کے مسئلے شادی کے مسئلے کاروباری مسئلے ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے اللہ کے لیے غور کرنا دنیا میں تو جھوٹی بات بول کر شاید کچھ فائدہ حاصل کر لیتے ہوں گے لیکن آخرت میں ہم نہیں بچ سکتے اللہ کے عذاب سے اس لیے جھوٹ سے بچنا چاہیے زبان کی حلاقتوں میں سے پانچوی حلاقت پانچوہ گناہ یہ ہے کہ جھوٹی بات بولنا اب چھٹوی چیز جھوٹی گواہی دینا جھوٹی بات بولنا یہ ایک الگ چیز ہے جھوٹی گواہی دینا یہ الگ چیز ہے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ نیسا کے آیت نمبر 135 میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقشت شہداء للہ ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعو الحواء انتعدلو و انتلو او تعرضو فان اللہ کانا بما تعاملون خبیرا اس آیت کا ترجمہ دیکھئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اے ایمان والو اے ایمان والو عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور خوشنودی مولا کے لئے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ وہ خود تمہارے اپنے خلاف ہو یا اپنے ماں باپ کے یا رشتے داروں کے یا عزیزوں کے وہ شخص اگر امیر ہو تو اور فخیر ہو تو دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے اس لئے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا اور اگر تم نے کچھ بیانی یا پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کروگے اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے بڑی اہم آیت ہے اللہ کے لئے غور کرنا میرے بھائیوں اور میرے ماں بہنوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اے ایمان والو غور سے توجہ کے ساتھ باتیں سننے کی ضرورت ہے ایمان والوں کو اللہ کا یہ حکم ہے ہم سب ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ہم سب مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے لئے یہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو کیا کرنا ہے عدل و انصاف پر مضبوطی سے جم جاؤ ہمیشہ عدل و انصاف کرتے رہو اور اللہ کی رضا کے لئے سچی گواہی دو گواہی سچی دو کیسی گواہی دو وہ گواہی خواہ تمہارے خلاف ہو تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف یا تمہارے عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو کبھی جھوٹی گواہی نہیں دینا ہمیشہ سچی گواہی دینا یہ اللہ کا حکم ہے کتنی بہترین بات ہے اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تم نے انصاف کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کو دیکھ رہا ہے تم جھوٹی گواہی دے کر اس دنیا میں تو بچ سکتے ہو لیکن آخرت میں نہیں بچ سکتے ہیں اللہ کے لئے غور کرنا کتنی اہمائے تھے گواہی دینا پڑے تمہاری اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے بھئی تم سے غلطی ہو گئی ٹھیک ہے گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی لوگوں کو معلوم ہو گیا یا پھر کبھی چار آدمیوں میں بیٹھا کھوئی یا گھر میں جھگڑا ہو گیا کئی پر بھی تم نے غلطی کی ٹھیک ہے مان لو جھوٹی گواہی مت دو جھوٹی بات مت بل آج کیا ہوتا ہے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو اپنی غلطی کو چھپانے کے لئے لوگ اپنے ہی گھر میں رہنے والے کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ہاں میں نے وہ کام نہیں کیا جیسا کہ مثال کے طور پر چوری ہوئی موبیل گم ہو گیا یا سونے کی کوئی چیز کوئی زیورات گم ہو گئے تو فوراں جس نے چوری کی اگر اسے معلوم ہوا یا اس پر لوگ شک کر رہے تو فوراں بول دیتے ہیں کہ نہیں نہیں میرے ساتھ یہ نہیں ہوا میں نے یہ عمل نہیں کیا میں یہ گناہ نہیں کیا فلاں آدمی نے کیا ہوگا اس کے اوپر آج کوٹ میں آج جو میان بیوی کے جھگڑے ہوتے خاص طور سے اس میں اتنی زیادہ جھوٹی گواہیاں ہوتی ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو عورت کی بات جب ہم سنتے ہیں یعنی لڑکی کی بات سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ارے حقیقت میں اس کے اوپر ظلم ہو رہا بیچاری کے اوپر یہ کیسا ظالم ہے شوہر چلو بھئی ہم ان سے بات کریں گے جب لڑکے والوں کی گفتگو ہم سنتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو لڑکے پر ظلم ہوا حالانکہ غلطی لڑکی کی تھی ایسے کئی مسئلے کئی مسئلے کئی لڑائیاں کوٹ میں جا کر ایک دوسری کے اوپر الزام لگاتے کوئی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر صحابہ نے کہا اللہ کی رسول ضرور بتائیے ہاں ضرور بتائیے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑے گناہوں میں سے پہلا گناہ یہ ہے کہ شرک پہلے چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا شرک ہے اور دوسری چیز اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کی نافرمانی پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکیے کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے یہ جب بات ہو رہی تھی گفتگو ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے ٹیکہ دے کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے پہلا گناہ شرک اور پھر ماں باپ کی نافرمانی پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ٹیکہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بار بار غصے سے یہی بات بول رہے تھے سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگئے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کتنا بڑا گناہ شرک کے بعد ماں باپ کی نا فرمانے کے بعد تیسرے گناہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا بھی اتنا بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا بھی اتنا بڑا گناہ ہے جس کو آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھے جس کو آج ہم معاملی سمجھ لیے اللہ کے لئے غور کرنا یہ زبان کی ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت ہے تو یہ زبان سے جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہم جہنم میں جا سکتے ہیں یاد رکھو اچھا ساتھوی چیز ساتھوی چیز جھوٹی گواہی کے بارے میں ہم لوگ سن لیے اب زبان سے ہونے والے گناہوں میں سے ساتھوہ گناہ یہ ہے کہ تحمت لگانا تحمت یعنی الزام لگانا کسی کے اوپر اس کے تعلق سے سورہ نور کی آیت نمبر تیس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور آیت نمبر پونٹی تری میں کیا انہ الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرة ولہم عذابن عزویم جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے کن کے لیے جو پاک دامن عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی معلوم ہے آپ کو یہ آیتیں سور نور کی آیتیں ابتدائی آیتیں یہ اس وقت نازل ہوئی جب آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگائی گئی تھی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ منافقوں نے ایسا الزام لگایا کہ ایک سفر کے موقع پر آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی تھی لیکن رات کا اندیرہ تھا ایک جگہ پڑاو ڈالے ہوئے تھے صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن خضائے حاجت کے لئے آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نکلی صحابہ پھر اس کے بعد اسی رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکوم ہوا چلو ہم آگے چلتے ہیں تو صحابہ جس پالکی میں آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی تھی اسے صحابہ اٹھا کے چلتے تھے لیکن جب دبلی پتلی تھی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے اٹھا ہے تو ان لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کے اندر آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہے ورق چلے گئے پھر آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ کے دیکھتی ہے تو وہاں پر صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے تو آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہیں پر بیٹ گئی لیکن ایک صحابی جو سفر میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ ایک صحابی کو آخیر میں رکھتے تھے اس لیے کہ راستے میں اگر کوئی سامان وغیرہ کچھ چیزیں گر گئی ہو ان کو دیکھنے کے لیے تو وہ صحابی جب آئے دیکھے راستے میں عائش رضی اللہ تعالیٰ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں تو پھر وہ صحابی آئے اور سواری وہاں پر بٹھا دیئے عائش رضی اللہ تعالیٰ اُس سواری پر بیٹھی اور اُس صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک لے گئے یعنی پہنچا دیئے اس پر منافقین نے یہ تحمت لگائی یہ افواہ پھیلا دی کہ دیکھو عائش رضی اللہ تعالیٰ اکیلی عورت اکیلے مرد کے ساتھ مل کے آ رہی ہے رات کو آئی ہے تو ان کے اوپر زنا کی تحمت لگائی گئی ہے بہت زیادہ پریشانی بہت زیادہ تکلیف بہت زیادہ تینشن والا ماحول تھا یہ پورا واقعہ میرا ایک الگ سے لیکچر ہے آدھا گھنٹے ایک گھنٹے کا لیکچر ہے جس میں عائش رضی اللہ تعالیٰ نے کی صیرت میں میں نے پورا مکمل واقعہ بتا دیا اللہ کے لئے غور کرنا جب اس وقت سب کے سب پریشان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان صحابہ پریشان اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا ان آیتوں کو قرآن کی سور نور کی آیتوں کو نازل کرنے کے بعد عائش رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے مجھے یقین تھا لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں نازل کرے گا میں نے یہ نہیں سوچا تھا لیکن اللہ تعالیٰ عائش رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامانی پر آسمان سے جبریل علیہ السلام کو بیشتے ہیں اور قرآن کی آیت خیامت تک کے لئے پڑھنے والے مسلمانوں کے لئے قرآن میں آیتیں نازل کر دیئے کہ عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی ایسا کرے گا پاک دامان عورتوں پر الزام لگائے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات حلاق کرنے والی چیزوں سے بچو حدیث صحیح بخاری کے ہیں صحیح بخاری کی حدیث سات حلاق کرنے والی چیزیں یہ بڑے گناہ ہیں ان گناہوں سے بچو اس میں سے کونسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز شرک دوسرا گناہ جادو تیسرا گناہ ختل چوتہ گناہ یتیم کا مال کھانا پانچوہ گناہ لڑائی سے بھاگنا چھٹوہ گناہ مومن عورتوں پر تحمت لگانا اسی طرح سود کھانا یہ سات گناہ ہے یاد رکھو سات گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہ کہا ان میں سے مومن عورتوں پر تحمت لگانے کو بھی بہت بڑا گناہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے تحمت لگانا جھوٹے الزام لگانا چاہے وہ عورتوں پر ہو یا مردوں پر ہو آج تو بڑے بڑے اچھے اچھے حالیوں پر بھی تحمت لگاتے ہیں خاص طور سے دین کا کام کرنے والوں پر اور زیادہ تحمتیں لگاتے ہیں آرے یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں معلوم ہے انہوں ایسا کام کرتے کئی لوگوں کے تعلق سے تو ایسی باتیں سننے میں آئی کہ ان کو اس چیز سے ان کے اس عہدے اور منصب سے ہٹانے کے لیے لوگ ایسے ایسے الزام کہ یہ لوگ پیسے کھا گئے یہ لوگ کیا ہے زمینیں اور پراپٹیاں خرید لیے یہ لوگ عورتوں کے ساتھ ایسی گفتگو کرتے ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں ایسے الزام لگا کر ان کو مسجدوں کے عالم ممبر پر ٹھہر کے بیان کرنے والے ان کو ان مسجدوں سے ضلیل کر کے نکالا گیا صرف اس لیے کہ حسد اور جلن کی وجہ سے جھوٹے الزام لگا کر ایسی حرکتیں کرتے ہیں اللہ کے لیے غور کرنا اس لیے عورت پر ہو یا مرد پر ہو کسی کے اوپر جھوٹا الزام ہم نہیں لگا سکتے اور خاص طور سے ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے جب گھر میں کوئی زیورات وغیرہ یا فنکشنز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اگر کوئی چیز گھر کے گم ہو جاتی ہے خاص طور سے سونا یا چاندی کے کوئی آئٹم جب گم ہو جاتے ہیں تو ہم ایسے ایسے الزام لگاتے ہیں خریبی اپنے رشتہ داروں پر الزام لگا لیتے ہیں اور خاص طور سے یہ ان گھروں میں زیادہ ہوتا ہے جو لوگ شرک کرنے والے خاص طور سے یہ عامل بابا ان کے پاس جانے والے ہوتے ہیں جو کہ ہاتھ دکھانے کے لیے ٹھیک ہے گھر میں ایک چیز گم ہو گئے فوراں وہ لوگ کہاں جاتے اب ہماری وہ چیز کون اٹھائے کون چوری کرے یہ معلوم کرنے کے لیے کون کون سے عامل بابا مشہور ہے ان کے پاس چلے جاتے ہیں اب وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں بابا بتا دو کیا بتانا یا تو وہ ہاتھ کے لکیریں دیکھتا ہے یا نہیں تو کیا ہے وہ ماں کا نام پوچھتا باپ کا نام پوچھتا پائدائش پوچھتا یہ تمام جیزیں پوچھ لیتا پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے بچوں کو بلا کر ان کے ہاتھ میں کچھ دوا وغیرہ لگاتا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھو اس ہاتھ میں تمہیں کچھ تو بھی نظر آئے گا تھوڑی دیر کے بعد غور سے دیکھتے رہے نا اب وہ دیکھتے رہتا تھوڑی دیر کے بعد اسے نظر آ جاتا ہاں فلان دن فلان عورت نے فلان مرد نے فلان جگہ پر آیا اب وہ کلیر نہیں بتاتا نام نہیں بتاتا رشتہ نہیں بتاتا وہ صرف اتنا بتا دیتا کہ دیکھو کون دیکھ رہے بیٹا وہ بول دیتا ہاں لال کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت آئی وہاں سے سونا اٹھائی ہاں بس اتنا کلو دے دیا کیا لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اب یہ لوگ سوچتے اچھا اس دن فنکشن میں لال رسپین کے کون آئے اچھا انہوں فپو آئے چلو لگاؤ فپو پہلزا فپی پہ خالہ پہ کتنے لوگوں پہ اب وہ بیچاری روتی بیٹا میں تیرے گھر میں کیوں چوری کروں میں ایسی حرکتیں کیوں نہیں نہیں ہم بتائیں عامل بابا پولے انہوں سائج بولتے جھوٹ نہیں ہو سکتا یہ برابر ہے تم ہی چوری کرے ولکہ ان کے اوپر الزام ایسے کئی لوگ ہیں اور آج کل جادو کے تعلق سے بھی بہت الزام ہوتا ہے اللہ کے لئے غور کرنا جادو کے تعلق سے میں پھر کبھی انشاءاللہ واضح طور پر کچھ دلائل رکھوں گا بڑی اہم باتیں جادو آج ہمارے معاشرے میں ہر چیز کو جادو ہر چیز کو جادو ہر چھوٹی بڑی بات کو جادو پھر وہ جادو کا الزام اپنے ہی رشتہ داروں پر فلاں عورت نے جادو کیا فلاں مد نے جادو کیا فلاں پڑوسی نے جادو کیا جادو کا الزام لگا کر کئی جگہ تو ان کو زندہ جلا دے رہے ہیں پرسوں ایک پندرہ دن پہلے کا واقعہ ہے یہی اپنے جگی تیال جگی تیال ڈسٹک کا واقعہ ہے سافٹ ویر انجینئر ہے بچارہ سافٹ ویر انجینئر اس کو گھر میں بلا کر گھر ایک کمرے کے اندر جانے کے بعد باہر سے لاک کر دیئے اور کھڑکیوں میں سے پٹرول ڈال کے آگ لگا دیئے اس لیے کہ اس نے جادو کیا اور وہ آگ لگانے والی اس کی بیوی ہے اس کی بیوی اس کی سگی بیوی شوہر کو آگ لگاتی ہے اسے ختل کر دیتی ہے صرف اس لیے کہ میرا شوہر میرے بھائی پر جادو کیا اس الزام کی وجہ سے صرف شک کی بنا پر اللہ کے لیے غور کرنا اللہ کے لیے غور کرنا تو یہ تحمت لگانا الزام لگانا یہ بالکل غلط ہے جب تک ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو کوئی دلیل موجود نہ ہو ہم کسی کے اوپر تحمت اور الزام نہیں لگا سکتے ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اچھا سات گناہ ہو گئے اب آنٹوہ گناہ زبان سے ہونے والے گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ گالی گلوچ کرنا گالیاں دینا یہ سب زبان سے ہونے والے غلطیاں بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے پورے پائن تیز بتاؤں گا اللہ کے لیے غور کرو تین ہفتوں سے میں اسی عنوان پر اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور اس کے تعلق سے بہت کم لوگ بولتے بھی ہیں اور سننے والے بھی بہت کم ہیں اللہ کے لیے غور کرنا زبان سے وہ کون کون سے گناہ ہوتے ہیں ہم کو یاد ہی نہیں رہتا ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے تو یہ گناہ کونسا ہے آنٹوہ گناہ گالی دینا گالی دینا منافق کی چار نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت منافق کون ہے جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ کرنا یہ منافق کی نشانی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے گالیاں دینا ایک مومن کی نشانی نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام آدمیوں میں اللہ کے نزدیک زیادہ نفرت کے لائق وہ آدمی ہے جو سخت خسم کا جھگڑا لو ہے صحیح بخاری کی روایت کیا سخت خسم کا جھگڑا لو آدمی گالیاں دینے والا جھگڑے کرنے والا یہ اللہ کے نزدیک سب سے نفرت کے لائق آدمی ہے اللہ تعالیٰ اسے نفرت کرتے ہیں بھلے وہ نماز پڑھ رہا ہو بھلے وہ داڑی ٹوپی سب کچھ ہے لیکن اخلاق اخلاق کے اچھے نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ نفرت کے لائق بن جاتا ہے یاد رکھو اس لیے میں وہ حدیث ہمیشہ سناتا ہوں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جانے والا بھی کل خیامت کے دن اس کے نیکیوں میں نماز روزہ صدقہ حج زکاة سب کچھ ہے نیکیوں کے امبار ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہوا کے ذرات بنا کر دھول کی طرح اڑا دے گا اس کی ایک نیکی بھی اس کو کوئی کام نہیں آئے گی کیوں؟ کیونکہ اس کے اخلاق بگڑے ہوئے تھے وہ جھوٹے وہ تحمد لگاتا تھا اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گی برے اخلاق کی وجہ سے اس لیے زبان کو کنٹرول میں رہنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب نوی چیز زبان سے ہونے والے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے زمانے کو گالی دینا زمانے کو گالی دینا اچھا یہ کیسے ہوتا ہے؟ سنیے سنیے بہت کم سنا ہوگا آپ نے اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حدیث خدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے ابن آدم یعنی آدم کی اولاد یہ جو آدم کا بیٹا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے زمانے کو گالی دے کر یہ مجھے تکلیف دیتا ہے کیونکہ زمانہ تو میں ہوں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ زمانہ تو میں ہوں یعنی یہ جب زمانے کو گالی دیتا ہے تو وہ مجھے گالی دیتا ہے اس لیے مجھے تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تکلیف دے رہا ہے کیونکہ زمانہ تو میں ہوں سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے رات دن کو میں ہی اُلٹ پلٹ کرتا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی صحیح روایت زمانے کو گالی دینا جیسا کہ آج ہم بولتے ہیں ارے یہ زمانے میں مٹھی پڑو کیسا زمانہ آگیا ہاں بول دیتے ہیں آسانی سے بولتے ہیں ہماری عورتیں کیسا زمانہ آگیا جی یہ زمانہ بھی دیکھتے بھول کہ ہم نہیں سمجھے ایسا زمانہ آگیا یہ تب برا زمانہ آگیا ہمارا زمانہ کتا اچھا تھا ہمارے بچپن میں اتنی اچھے تھے اللہ اکبر یہ اللہ کو تکلیف دینا یہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے پھر یہ زمانے کو گالی نہیں دینا زمانہ برا نہیں ہوا لوگ برے ہوئے زمانہ پہلے جو تھا وہ اب بھی ہیں وہی زمانہ چل رہا ہے لوگ برے ہوئے ہمارے اخلاق برے ہمارے بچے برے ہوئے اس کو دیکھ کر ہم زمانے کو گالی دینا اللہ کے لئے غور کرنا زمانے کو گالی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے یہ زبان کی حلاقتوں میں سے ایک حلاقت ہے کسی بھی وقت میں ہم زمانے کو گالی نہیں دے سکتے اچھا دسوی چیز لانتان کرنا دسوی چیز کیا ہے لانتان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن کو لانتان کرنا اس کو اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث اچھی طرح سنیے یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے مومن کو لانتان کرنا اس کو ختل کرنے کے برابر ہے کسی کو لانتان کرنا اسے ختل کرنے کے برابر ہے اور بھی دو حدیثیں سنیئے اس کے بعد بات واضح کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے مومن نہ تو تانہ دینے والا ہوتا نہ لانت کرنے والا ہوتا نہ بے حیاء ہوتا نہ فہشگو ہوتا ہے مومن کی صفت یہ سچے مسلمان کی صفت یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے صرف نماز داڑی ٹوپی برخہ یہی مومن کی صفتیں نہیں ہوتی چند چیزیں جو ظاہری طور پر دیکھتی ہے وہ ہی نہیں مومن کے اندر یہ بھی صفت ہونا کیا مومن سچا مسلمان کبھی تانہ دینے والا نہیں ہوتا کبھی لانت کرنے والا نہیں ہوتا بے حیاء یعنی بے شرم نہیں ہوتا سمجھ رہے نا بے حیاء حیاء کیا ہے شرم کیا ہے بے حیاء نہیں ہوتا اسی طرح نفحشگو ہوتا ہے فحشگوئی کی تعلق سے بھی آگے انشاءاللہ کچھ باتیں رکھوں گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی جماعت سے یعنی عورتوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدخہ کرو تم زیادہ سے زیادہ صدخہ کرو کیونکہ میں جہنم میں سب سے زیادہ تم کو ہی دیکھا وجہ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیونکہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو اور لانتان کرتی ہو یہ لانتان کیا ہے لانت کرنا کیا ہے یعنی لانتان کئی چیزوں پر ہوتا جیسا کہ بددعا کرنا کسی کے لیے ہمیشہ ہم بولتے ہیں عام طور پر ارے یہ ایسا ہو جائے وہ ایسا ہو جائے ان کے یہ مٹھی پڑو یہ ختم ہو جائے اور بہت سارے لوگ تو اسی اسی باتیں بولتے ہیں اپنے بچوں کو بددعا دیتے ہیں کیا بولتے ہیں کہ ایسے دن دیکھنے سے پہلے انہیں مر جاتا تو بھی اچھا تھا انہیں پائدہ تو بھی کئی کو بھی ہوا کی میرے کوئی اٹینشن دینے کے واسط ہے استغفراللہ ایسے لوگوں کو موت تو بھی نہیں آتی انہوں غارت تو بھی نہیں ہوتے انہوں مر تو بھی نہیں جاتے یہ جتنی بھی الفاظ ہیں ابھی اس سے بھی بترین الفاظ لوگ استعمال کرتے وہ سب چیزیں میری زبان سے بولنے کے لیے مجھے کیا ہے میری زبان اجازت نہیں دیتی ہے اسی ایسی باتیں بولتے ہیں اللہ کے لیے غور کرنا اس خسم کی باتیں کسی کو لانتان کرنا بددعا دینا خاص طور سے ایک بات یہ بھی یاد رکھو ایک بات یہ بھی یاد رکھو میں جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی بتایا اور میں زیادہ تر گھرے مسائل پر زیادہ بولتا ہوں آپ سب جانتے ہیں پچھلے ہفتے بھی میں نے کئی باتیں بتایا اس میں سے ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ آپ کے بچے آپ کی اولاد اگر آپ کے بڑھاپے میں آپ کی خدمت کرنا اور آپ کی عزت کرنا اگر آپ چاہتے ہیں تو پچھلے ہفتے میں نے کیا کہا میان بی بی کا جھگڑا ہو رہا ہو تو وہ بند کمرے میں ہوگا بچوں کے درمیان نہیں ہوگا جس گھر میں بچوں کے سامنے ماں باپ جھگڑا کرتے ہیں اس گھر میں بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے یہ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا اور اب بھی ایک بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی ماں باپ کے غیر موجودگی میں باپ کے تعلق سے کوئی بری بات نہ کہیں اور باپ ماں کے تعلق سے بچوں کی ماں کے تعلق سے اس کے غیر موجودگی میں اس کے تعلق سے کوئی بری بات نہ کہیں ورنہ آج کیا بولتے ہیں باپ چلے گیا کام پہ یا سودھی گیا دوبے گیا یا کاروبار میں کبھی چلے گیا ہوتا ہے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے کچھ بھی ہوتی ہے اب اس غم میں ماں اپنے بچوں کے سامنے بولتی ہے اور بار بار بولتی ہے کئی گھروں میں میں نے اپنے کانوں سے اپنے آنکھوں سے دیکھا اپنے کانوں سے سنا بچوں کے سامنے بولتی ہے بیٹا تیری شکل دیکھ کے میں زندگی گزار رہی ہوں اس گھر میں ہوں ورنہ تیرے باپ کی حرکتیں دیکھیں تو کب کی چلے جاتی تھی چھوڑ کے بیٹا تیرے لیے زندہ ہوں بیٹا یہ سب مشکلیں برداشت کرتے ہوئے ورنہ تیرا باپ کیسے کیسے کام آ کر معلوم ہے بولکہ باپ کے تعلق سے جو بری باتیں ذہن میں بٹھاتی ہے وہ بچہ پھر بڑا ہونے کے بعد نہ ماں کی عزت کرے گا نہ باپ کی عزت کرے گا یاد رکھو تو بہرحال بد دعائیں دینا اپنے بچوں کو بھی بد دعائیں نہیں دینا ماں غصے میں آئی زدی بچہ ہے ستارہ کچھ بھی کر رہا لیکن بد دعائیں نہیں دینا بچوں کو نہ شوہر کو کوئی بھی کسی کو بھی بد دعائیں نہ دے ایک بات یاد رکھو یہ بد دعا کیونکہ اللہ تعالی سن لیتا ہے ماں کی دعا اللہ تعالی خبول کر لیتا ہے اگر آپ غصے میں کچھ بول دیئے ٹھیک ہے غصہ اترنے کے بعد پھر آپ کو آپ کے بچے سے محبت تو ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی اگر اس بد دعا کو خبول کر لیا تو پھر آپ کی بچے کی زندگی بہت خطر نہ گزرتی ہے تو یاد رکھو لانتان کرنا ایک مومن کی صفت نہیں ہو سکتی اچھا اگر آپ کو غصہ ہی آئے تو کیا کرنا ہے بچوں کو یا گھر میں جو بھی ہے شراراتی بچے ہیں تو اگر غصہ بھی آئے تو ان کو گالیاں دینے ان کو لانتان کرنے سے بہتر شیخ سودیس کی ایک بات یاد آئی مجھے شیخ سودیس کون حرم میں ہاں کعبے کے امام شیخ سودیس کی آپ قرط سنتے ہیں ماشاءاللہ تو شیخ سودیس کو جب پوچھا گیا کہ آپ جو قاری بنیں آپ ابھی جو حرم کے امام بنیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے بتا سکتے ہیں تو انہوں نے ایک مرتبہ انٹرویو میں کہا ہاں اس کی ایک وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کیونکہ میری ماں جب بھی میری ماں کو غصہ آتا تھا جب بھی میں زد کرتا یا ساتھ آتا تھا میری ماں کو غصہ آتا تھا تو وہ لانت یا بددعا یا کچھ بھی بولنے سے پہلے میری ماں سب سے پہلے میری ماں مجھ سے کہتی تھی اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دی ہے میری ماں کو جب بھی غصہ آتا ہم بولتے ہیں نا تو غارت ہو جائے تو چلے جائے تو مر جائے تو ختم ہو جائے ایسی باتیں جو غلط باتیں ہیں لیکن شیخ صدیس کی ماں کو جب بھی غصہ آتا تو کیا بولتی اللہ تجھے حرم کا امام بنائے جاؤ غصے میں بول دیتا تھا اللہ اکیم دیکھیں ماں کی ماں کا غصہ تھا لیکن ایک خسم کی دعا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اسی طرح ہم کو بھی ہمارے بچوں پہ جب کبھی بھی غصہ آئے تو ہم ایسی ہی کچھ بات بول دیں اللہ تجھے نیک بنائے اللہ تجھے عالم بنا دے اللہ تجھے ایک اچھا مخرر بنا دے ایسے کچھ لیے اچھی باتیں بول دیجئے غصے میں اللہ تعالیٰ خبول کر لے گا اللہ کے لئے غور کرنا اس لئے لانتان کبھی نہیں کرنا اسی طرح گیاروی چیز زبان کی حلاقتوں میں سے ایک حلاقت یہ ہیں فحشگوئی 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 کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مومن نہ تو تانہ دینے والا ہوتا نہ لانت کرنے والا نہ بے حیاء نہ فحشگو ہوتا ہے ترمیزی کی روایت ہے غور سے غور سے سننا اللہ کے لئے غور کرو مومن فحشگو بھی نہیں ہوتا فحشگو کا مطلب گندی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا مومن ایک مسلمان کی زبان سے گندی باتیں نہیں نکل سکتی اگر سچا مسلمان ہے تو ٹھیک ہے لڑائی ہوئی ٹھیک ہے جھگڑا ہوا آج دیکھئے ہمارے مسلمان ان کی کیا ہے اگر راستے میں بھی چل رہے یا گاڑی آج میں اکثر جو ہمارے راستوں پہ دیکھتا ہوں خاص طور سے گاڑی چلا رہے بھے دونوں بائک پہ جا رہے یعنی تو دونوں کار پہ جا رہے ایک آٹو والا ہے کم از کم آپ گاڑی پہ جا رہے جاتے جاتے اگر تھوڑا سا دھکا لگ گیا تھوڑا سا حالانکہ وہ لگنے کی وجہ سے نہ وہ گرا نہ اسے مار لگا بیچ روڑ پہ روک کر گاڑی ایسی گالیاں دیتے ہیں ایسا تماشا کرتے ہیں کہ پورا ٹرافک جام ہوا روکنے کے لیے دس آدمی جا کی روکے تو بھی وہ لوگ نہیں رکتے ہیں گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو بری بری گالیاں دیتے ہیں کوئی ماں کی گالی دے رہا کوئی بہن کی گالی دے رہا کوئی بیوی کی گالی اتنی گندی گالیاں دیتے ہیں یاد رکھو فحش گو گندی بات نہ غصے میں نہ پھر عام حالت میں گندی بات زبان سے نکالنا یہ ایک سچے مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا یاد رکھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فحش گوئی مومن فحش گوئی نہیں ہو سکتا آج آج فتنے خطرناک فتنے آپ نے یہ فحش گوئی کے تعلق سے ایک اہم بات یہ بھی بتا رہا ہوں یاد رکھو آپ اپنے بچوں کو جو آنڈرائیڈ موبیل دے کے چھوڑ دیئے یاد رکھو اس بات کو اس موبیل کے ذریعے سے جتنے فحش چیزیں پھائل رہی ہے اس سے زیادہ فحش چیزیں کسی اور جگہ کسی زمانے میں بھی نہیں پھائلی ہوں گے یاد رکھو ہمیشہ اپنے بچوں کا موبیل چھک کرتے رہنا ہمیشہ دیکھتے رہنا موبیل سے وہ کیا دیکھ رہے کیا سن رہے کیا ان کی عادت بن رہی ہے فحش گوئی آج کال ریکارڈنگز بہت سارے لوگوں کے جب کال ریکارڈنگز لکھ ہوتے ہیں تو ان کی اتنی گندی زبان اتنی گندی باتیں باہر نکلتی ہیں نا کہ اللہ کی پناہ ایک مسلمان اس کو اپنے کانوں سے سن بھی نہیں سکتا اتنی گندی باتیں ہوتے ہیں یاد رکھو فحش گوئی پھر اسی طرح فیس بک یہ فیس بک سے آج جتنی فحش جتنی برائیاں پھائل رہی ہیں نا استغفراللہ کبھی کبھی ایسے ایسے کال ساتے ہیں حیران ہو جاتا ہوں میں سن کر کے ایسی باتیں بھی ہاں کچھ دن پہلے کال آیا اور بتا رہا میں صرف یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ میں پچھلے ہفتے میں بھی بتایا غیبت کسی کی غیبت کرنا پچھلے ہفتے میں نے بتایا اس لئے یہ باتیں یہ واقعیت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یاد رکھو تاکہ تم اور تمہارے بچے اور یہ سننے والے جتنے بھی ہیں ہم سب ایسی حرکتوں سے اور ہمارے بچوں کو ایسی حرکتوں سے بچانے والے بنا بنیں ورنہ ماں باپ کو معلوم ہی نہیں ہے بچے کیا کر رہے ہیں ماں باپ کو نہیں معلوم جب ہونے کے بعد سر پکڑ لیتے ارے میری بیٹی ایسا کرتی ہوں گے میں نے کبھی نہیں سوچا میرا بیٹا بھی ایسا کرتا ہوں گا کبھی میں نے ایسا نہیں سوچا کال کرتا ہے نوجوان رو رہا ہے کیا بول رہا کہ رونی کی وجہ کیا ہے کیا ہوا بھے کیوں رو رہے کہ دیکھو بھئی ایسا فیس بک میں جو ہے نا لائیو چاٹنگ کر رہا تھا کرتے کرتے ایک آدمی یا ایک لڑکی کے تعلق سے وہ بول رہا تھا کہ دیکھو وہ ایسا چاٹنگ کر رہی تھی اس میں باتیں باتیں بڑھ گئی ہماری فرینڈشپ بڑھ گئی اس کے بعد جو ہے نا گندی باتیں بھی کرنا شروع کر دیئے وہ اپنے جسم کے حصے بتانے لگی اور بدلے میں پوچھ رہی تھی کہ تم بھی اپنے جسم کے حصے بتاؤ میں نے بتا دیا اس کے بعد پھر وہ پورا لائیو ریکارڈ ہو گیا ویڈیو اب اس کے بعد مجھے کال کر کے دیکھیں گے اگر غور کریں گے ہمارے معاشرے میں کیا برایاں پھیل رہی ہے تو ہمیشہ اسے کیس ہارے روزانہ اسے کیس ہارے بچہ نہیں مالو ماں باپ کو کیا ہے ہم اپنے کاموں میں بھی بچے کو دے دیئے فیس بک میں کیا کر رہا ہو ورسپ میں کیا کر رہا بلک میر کر رہے بات میں لکھوں کے روپے ڈیمانڈ کر رہے آپ دو نہیں تو ویڈیو ڈال دوں گا یوٹیوب میں اور فیس بک میں تو اس لئے فحش چیزوں سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ورنہ فحش کے تعلق سے اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس اس لئے جلدی جلدی کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا تو فحش گو اے مومن کی شان نہیں ہو سکتی مومن کا تاریخہ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ بات بھی بتاؤں میں ہمارا معاشرہ ہمارے اپنے مسلمان سوسیٹی سماج میں بھی اتنی فحش چیزیں آگئی سننے کے لئے ایسے موقع پر سننے کے لئے ارے ایسی باتیں سناتے ہیں ہم کو سننے کے لئے بھی اچھا نہیں لگتا لیکن جب وہ اپنے گھروں میں ہوتی ہے تو ہم کو وہ برا بھی نہیں لگتا شادیوں میں کڑ بھی بات ہے لیکن آپ سوچ کے دیکھنا شادیوں میں شادی سے ایک دن پہلے یا پانچ دن پہلے جو دلہے کو بنایا جاتا یا دلہن کو بنایا جاتا جو جسم کو مہندی مہندی حلدی لگانے کے لئے جو لوگ آکے اس کو حلدی لگاتے ہیں اس وقت جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیا اچھی باتیں ہوتی ہیں آپ خود غور کرنا میں اشارہ دے رہا ہوں شادی ہونے کے پات دلہنہ اور دلہے سے بہت ساری چیزیں بہت سارے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کیا وہ اچھی باتیں ہیں یا وہ فہش باتیں ہیں آپ خود غور کرنا گندگی ہمارے گھروں میں ہماری زبانوں پر گندگی گندی باتیں فہش باتیں سب سن رہے مزاق سمجھتے اس کو فہش باتیں کرتے ہیں جب رسموں میں رواجوں میں حلدیاں لگاتے ہوئے منجے بٹھاتے ہوئے راتوں کو ڈھول بجاتے ہوئے جو شادیوں کی میفیلوں میں جو گندی باتیں بولتے ہیں اس کو ہم مزاق سمجھتے ہیں اس کو شان سمجھتے ہیں استغفراللہ تو ایک مومن یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسی فہش باتیں سنے گا بھی نہیں فہش باتیں گندی باتیں بولے گا بھی نہیں اور یہ گندی باتیں نہ غصے میں اپنی بیوی کو بولے گا نہ ماں باپ کو بولے گا نہ بھائی بہن کو بولے گا نہ اپنی اولاد کو بولے گا اس کی زبان سے گندی باتیں سر بہت نہیں اللہ کے فضل سے اللہ کے بندے بہت اچھے بھی ہیں لیکن کاروبار کرنے والوں میں جو گندی گالیاں گندی باتیں ماں بہن کی باتیں جو ہوتی ہیں نا شکل سے تو اتنا مومن نورانی چہرہ دکھتا ہے اس کی زبان سے گندی باتیں اللہ کے لئے غور کرنا اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے تو بہرحال یہ گیاروی چیز ہو گئی باروی چیز احسان جتانا زبان سے ہونے والے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے احسان جتانا کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ بخرا کی آیت نمبر 264 میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعضاء ترجمہ کیا ہے اس کا اے ایمان والو اپنی خائرات کو احسان جتا کر اور عیضہ پہنچا کر برباد نہ کرو احسان جتانا بہت بڑا گناہ ہے مطلب کیا ہے ہم نے کسی کو کچھ دیا دینے کے بعد پھر اس کو یاد کر کے آرے تمہارے پاس کیا تھا جی ہم دیئے تو لیے نا وہ سارے لوگوں کے بارے میں بولتے آج جی ان کو کیا تھا ان کو کھانے کے لیے نہیں تھا ہمارے پاس آکے منگے لے کے جاتے تھے ہم سپورٹ کرے ہم مدد کرے آج ہمارے کو ہی بھول گئے احسان جتانا احسان جتانا خاص طور سے غریبوں کو جب کبھی مدد کرتے ہیں اس کے بعد احسان جتاتے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے یاد رکھو کسی کے مشکل حالات میں کسی کی پریشنی کی حالت میں کسی کو خرض دے دیئے کسی کو سپورٹ کر دیئے پھر اس کے بعد زندگی بھریات کرنا ہم دیئے ہم کرے ہم نہیں کرے تو انہوں کہاں تھے ہم نے بلائے تو کہاں تھے ہم ان کو سعودی بھیجے ہم ان کو وزا کا انتظام کرے ہم ان کو مشورہ دیئے دکان دالو بلکے ہم کرنے سے احسان ہوا استغفراللہ یہ احسان جتانا ہے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں احسان جتا کر اپنے عامال غرط نہ کرو مطلب تم مدد کرے مدد کرنے کے بعد اگر پھر بول رہے تو پھر وہ عامل تمہارا غرط ہو گیا برباد ہو گیا اللہ اس کا فائدہ نہیں دے گا سواب نہیں دے گا پھر مدد کرے کس کے لئے مدد کرے اللہ کے لئے کرے بھول جاؤ اللہ اس کا عذر دے گا بھول جاؤ لیکن بار بار اسے تانے دیں گے اس بات کو یاد دلائیں گے تو پھر یہ آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے تین آدمی ایسے ہیں کل خیامت کی دن اللہ تعالی ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا ان میں سے ایک احسان جتانے والا ہے خیامت کی دن اللہ جس کو دیکھنا ہی پسند نہ کرے جس سے بات ہی کرنا پسند نہ کرے تو پھر اس کے نام عامال کا کیا ہوگا وہ جنت میں کیسے جائے گا ان میں سے ایک وہ ہے جو احسان جتاتا ہے تو اس لئے ہم احسان نہیں جتائیں گے ٹھیک ہے نا چاہے وہ کسی بھی معاملے میں اچھا اسی طرح وعدہ خلافی تیرہوی چیز کیا ہے وعدہ خلافی اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چونتیس میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنِ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں یتیم کے مال کے خریب بھی نہ جاؤ بجوز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور وعدے پورے کرو وعدے پورے کرو کیونکہ خول و قرار کی باز پرس ہونے والی ہے تم نے جو وعدہ کیا وعدے کو پورا کرو اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کے تعلق سے تمہارے وعدے کے تعلق سے کل خیامت کے دن سوال کرے گا زبان سے کچھ بول دیا تو کیا ہوا ہم سمجھتے نا ایک لفظ ہے بھے بول دیئے تو کیا ہوا ہاں کسی کے تعلق سے وعدہ کر دیئے کیا ہو رہا بہت کچھ ہوتا اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں تم وعدہ کرے بھول گئے وعدے کو پورا نہیں کرے لیکن خیامت کے دن پوچھے گا اللہ تعالیٰ تمہارے اس وعدے کے تعلق سے جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں خاص طور سے کسی کو یہ وعدہ کرے بھئی ٹھیک ہے جی لوگ خرزہ مانگتے ہیں خرزے میں ہم کیا بولتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم دے دیتے جاؤ کل ہونا پرسو ہونا کب ہونا آجاؤ ٹھیک ہے ہم مدد کر دیں گے بیچارہ وہ آپ کے اوپر امید لگا کے بیٹھا ہوا وہ آتا برابر ٹیم پہ جہاں پر آپ بلائے وہاں پر نیرہتے اور وہاں پر آنے کے بعد جب وہ کال کرتا تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو کال رسیو نہیں کرتے وعدہ پورا نہیں کرتے کسی کو آس دلائے اور کئی لوگ ایسے ہیں ہر معاملے میں وعدہ خلافی ہر معاملے میں وعدہ خلافی ڈاکٹرز پیشنٹس خرزہ لینے والا خرزہ دینے والا کاروبار کرنے والا ہر آدمی وہی ہے وعدہ کرتا وعدہ نہیں نبھاتا وعدہ کرنے کے بعد وعدہ نہیں نبھانا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اس لیے وعدہ خلافی نہیں کرنا یہ بھی منافق کی نشانی ہے پھر اسی طرح چودوی چیز بے عزتی کرنا زبان سے ہونے والے گناہ میں بے عزتی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے مسلمانوں کا خون مال عزت دوسری مسلمان پر حرام ہے کسی کی عزت نہیں اچھال سکتے ہم بولتے نا کسی سے حسد ہو گیا یا جلن ہو گیا یا لڑائی جھگڑے ہو گئی اب اس کی بے عزتی کرتے ہوئے پھرتے آج ہی ان کے بارے میں تمہارے کیا معلوم ہماری دوستی ہے زمانے سے جانتا ہوں میں ان کو انہوں کیا تھے معلوم ہے اس کے پورے غلطیاں یا وہ کرے یا نہ کرے اس کے گھر کے پورے راز لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے پھرتے ہوئے مزا خوراتے نہ بے عزتی کرتے نہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بے عزتی کرنا ایک مسلمان کے لئے حرام ہے خاص طور سے آج کل یہ جو کامیڈی شوز جو ٹی وی سیریل زیادہ دیکھنے والے جانتے ہوں گے یہ فلموں میں یہ کامیڈی شوز میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے بے عزتی کرنا کسی کی مزہ خورا دینا سگے ماں باپ کا مزہ خورایا جاتا آج بھرے محفیلوں میں ماں باپ کا مزہ خورا دی بے عزتی کرتے آج ہی تمہارے کیا معلوم جاؤ کیا پکرے آہ تم پرانے زمانے کی عدمی ہیں تمہارے کو کیا معلوم آہ تم گاؤں کے رہنے والے ہیں تمہارے کو کیا معلوم تم فلاں خاندان کے خاندان کا نام لے کے ارے تمہارا خاندان تو ایسا ہے ارے تمہارے امی تو ایسے ہے تمہارے باوہ ایسے تھے معلوم ہے سب کتنی باتیں بولتے ہیں معلوم ہیں تمہارے باوہ کی چالا ہی سب معلوم ہے ہمارے کو تمہارے واوہ ایسا تھے گتے کتنی باتیں ایسے نہیں بولتے تمہارے دادا ایسے تھے تمہارا خاندان ایسا تھا تمہارا گاؤں ایسا تھا تمہارا کلر ایسا تھا کسی کی بیزتی کرنا اس کے رنگ پہ اس کے مالداری پہ اس کے جگہ پر اس کے کپڑوں کو دیکھ کے کمنٹس کرتے ہیں ارے کیسے کپڑے پہ نہ دیکھو آج اگر کوئی مرد ٹکنے سے اوپر کپڑا پہن کے نکل گیا تو ہاں دیکھو چھوٹے بھائی کا پہنٹ پہن کے آیا ہے نا مزا اگر کوئی ڈیلا ڈھالا برخہ پہن کر نکل گیا یہ دیکھو بڑی آگئی کہاں سے نانی آگئی اس لئے آج ہمارے نوجوان نسل جو خاص طور سے نوجوان آج یہ جو انگلیش میڈیم یا پھر غیر مسلموں سے دوستی کرتے ہوئے جو انگلیش میڈیم کے بہت زیادہ محبت کرتے ہوئے انہی پڑائیوں میں اپنی پوری زندگی لگاتے ہیں ان لوگوں کے اندر یہ جو فیاشن پرستی آگئی پوری اپنے جسم کو چپکے جیسے برخے پہننا ٹائٹ برخے پہننا یاد رکھو یہ کیوں پہنتے ہیں کیونکہ اگر ڈھیلا ڈھالا پہنے تو لوگ چڑاتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں اس لئے ایسے حرکتیں ہوتے چاہے کوئی مزاک اڑائے چاہے کچھ بھی کرے ہمیں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے خوش ہونا چاہیے یاد رکھو میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں چاہے میرے پینٹ پر میرے کپڑے پر میرے داڑی پر یا میرے برخے پر جو کمنٹ کرتا ہے جو مزاک اڑاتا ہے اڑانے دیکھ اسے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بات کو یاد رکھیں پھر اسی طرح دل توڑنا دلوں کو توڑنا یہ بھی زبان کی ہلاکتوں میں سے ایک ہلاکت ہے کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب بخاری اور مسلم کی روایت ہے وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرتا ہے میں یہ جھوٹ کے تعلق سے حدیث کیوں لے کے آیا کیوں کہ دلوں کو توڑا جاتا ہے آج لیکن دلوں کو جوڑا نہیں جاتا دلوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے لوگ دلوں کو توڑنے کی کوشش کرتے چاہے وہ ساز بہو کے ہو چاہے میان بیوی کے ہو چاہے سگے بھائی کے ہو ایک دوسرے کے دلوں کو توڑنے کے طریقے معلوم ہیں اس لئے ہم سنتے ہیں بار بار میرے دل کو انہیں توڑ دیا میرا دل پتھر بنا دیا میرے دل پہ ایسے ہے میرے دل وہ ایسے ہے سب دلوں پہ رونا چھے لیکن نئی بھائی یہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں ان کے پاس جانے سے دلوں کو سکون ملتا ہے ایسے بولنے والے بہت کم ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دونوں آدمیوں کو جوڑنے کے لیے یعنی ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے آپ جھوٹی بات بھی بول سکتے یہ جائز ہے دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا جا کے بولنا میرے بیوی ناراض ہو گئے جھگڑا کر لیے انہوں مائکے میں چلے گئے انہوں سسرال میں ہے وہیں پر ہے جا کے کیا بولنا اگر ان کے دونوں کے درمیان بھی نفرت آجی کیا ہے تم چھوڑ کے آگئے لیکن تمہارے شوہر کتا یاد کر رہے معلوم ہے صبح شام تمہارا شنام لے رہے ان کے پاس جا کے جھوٹ بولے علاقے بیوی شوہر وہ بات بولاش نہیں پھر جا کے شوہر کے پاس بولے جھوٹنے کے لیے دیکھو تمہاری بیگم صبح شام تمہارے کچھ یاد کر رہے بیچارے کونسا کی غصے میں بول دیئے لیکن بہت مس کر رہے تمہارے کو ایسا کچھ تھا بھی جھوٹی باتیں بول دیئے ہاں جھوٹی بات جائز ہے اسی جگہ دو بھائی سکے بھائی لڑ لیے دونوں کو جوڑو ماں باپ سے کسی کی ناراضگی دونوں کو جوڑنے کے لیے جھوٹی بات بولنا بھی جائز ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انسانی جسم میں ایک گوش کا ٹکڑا ہے وہ ایک بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا اگر وہ ایک صدر گیا تو سارا جسم صدر جائے گا وہ ہے دل اللہ کی رسول نے کیا فرمایا وہ دل ہے اس لیے دلوں کو پاک و ساف رکھنا ہے دلوں کو جوڑنا ہے دلوں کو توڑنا نہیں ہے دل ٹوٹتے کیسے ہیں دلوں کو توڑنے کے لیے صرف زبان کافی ہے ہے نا دلوں کو توڑنے والی چیز زبان ہی ہے اس لیے زبان سے ہمیشہ اچھی گفتگو میٹھی گفتگو ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے والے کام ہی کریں نہ کہ غصہ لڑائی جھگڑے جس کی وجہ سے دل ٹوٹ جاتے ہیں یاد رکھئے اسی طرح سولوی چیز زبان سے ہونے والے گناہ ہمیں اسے سولوہ گناہ ناحق حکم کرنا یعنی حکم دینا ایسا حکم دینا کہ وہ حکم جائز نہیں ہوتا کیسا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ لقمان کی آیت نمبر پندرہ میں فرماتے ہیں کیا یا ایوہ سورہ لقمان کی آیت نمبر پندرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالے کہ تُو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو تُو ان کا کہنا نہ ماننا ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا ترجمہ پر غور کرنے سے ایک بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر لقمان حکیم کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہ جو اپنے بیٹے کے سامنے کچھ نصیتیں کرے وہ نصیتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کیا ہے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو بول رہے تھے کیا بول رہے تھے ان میں سے یہ ہے کہ دیکھو بیٹا اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے اس میں پورے اپنے بیٹے کے لئے نصیتیں ہیں اور اس میں سے ایک نصیت یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو تم تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا ہے تمہیں تمہارے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے لیکن تمہارے ماں باپ اگر تم پر شرک کا دباؤ ڈالے اس وقت ان کی بات نہیں ماننا لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے کا مطلب کیا نکلا اگر کسی کا شوہر یا کسی کی بیوی یا کسی کے ماں باپ کوئی بھی اگر حکم دے رہے لیکن وہ حکم ناحق ہے یعنی شریعت کے خلاف ہے اللہ کے حکم کے خلاف ہے اس کا حکم ماننا جائز نہیں ہے اور حکم دینے والا بھی ناحق حکم نہیں کر سکتا جیسا کہ ماں باپ بھی اپنے بیٹے کو بیٹا چلو شرک کرو حکم نہیں دے سکتے ناحق حکم کرنا اسی طرح اگر کوئی شوہر کہے نہیں جی آج میرے دوست آرے آج میرے گھر میں کیا ہے پارٹی ہے تمہیں بغیر پر دے کے آنا ہوگا اور میرے دوستوں کے سامنے لاکت چائی دینا ہوگا یہ حکم جائز ہے جائز نہیں یہ ناحق حکم ہے ایسا حکم کسی کو یہ کہنا کہ بیٹا جاؤ یہ بات بھی یاد آگی دیکھو جیسا کہ شراب پینا حلال ہے حرام ہے حرام ہے سب کو معلوم سگریٹ پینا سگریٹ بیڑی بہت سارے لوگ بولتے مکرو ہے کیا بولتے مکرو مکرو بولے تو یہ پورا حرام بھی نہیں پورا جائز بھی نہیں بولکہ بیچ کا چور راستہ دے دے مکرو کہتے مکرو بولے تو وہ کبھی کبھی چلتا یہ مکرو نہیں ہے کچھ بھی یا تو حلال ہے یا تو حرام ہے سمجھ رہے نا ایک آدمی آکے ایسا پوچھا کہتے ایک مل صاحب بیان کر رہے تھے جنت میں سب ملتا جو خواہش کرے وہ ملتا جو مانگے وہ ملتا جو نہیں مانگے وہ بھی ملتا وہ نے پورا بیان سنکے آکے مل صاحب کو پوچھا کہتے مل صاحب جنت میں جانے کے بعد سگریٹ ملتا کی بولا گا تھے مل صاحب بھی اشار تھے بولے ہاں بیٹا سگریٹ ملتا لیکن وہ سلگانے کے لیے جہنم میں جانا پڑتا وہ لے گئے سمجھ رہے نا تو یاد رکھو ناحق حکم کرنا اب گھر میں بیٹھ کے باپ اپنے بیٹے کو بیستا بیٹا جا جا کے سگریٹ لے کے آجا ناحق حکم ہے کئی ایسے کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ شراب بھی مانگواتے ہیں نعوذ باللہ سگریٹ مانگاتے ہیں شراب مانگواتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ برائی کرواتے ہیں خود تو بہرحال یہ ناحق حکم کسی کے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا یاد رکھو اور بہت سارے گھروں میں ایسا سسٹم ہے لوگ بولتے ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں بچاری عورتیں روتی ہیں کال کر کے دیکھو ہمارے سسرال میں ایسا سسٹم ہے کہ ہر عید کو عید کی نماز پڑھ کے ہمارے سسر گھر میں آتے ہیں گھر کی بہویں سب مل کر سسر کے پیر پڑھتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جھکتے ہیں استغفر اللہ نہ حکم کرنا کسی کے سامنے جھکا لینا بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے دیکھو کیسے کیسے ہمارے معاشرے میں علم نہیں ہونے کی وجہ سے برائیاں دیکھو اور آپ لوگوں میں بھی شاید بہت سارے لوگ یہ گزرے ہوں گے حالات سے جب آپ لوگوں کی شادی ہوئی سہرہ ویرہ پھولاں ویلان سب دالے کے دولان یا دولے بن کے بیٹھے تھے جیسے ہی آغد ہو گیا تو کیا کرے رشتے داروں کے سب کے سامنے جا کے پیٹ میں مونڈیاں دال کے سلام کرے جھکے سجدہ نہیں بولتے اس کو پیٹ میں مونڈی دال کے سجدہ کرنا اگر کوئی دولان بیچاری یا دولا سجدہ کرتے انہیں اتنا بڑا پھولاں کا سیر آویرہ اٹھا لے کے اس کی کمر درد ہو جاتی انہیں بعد میں آکے اگر کئین تو بھی ٹھہر کے سلام علیکم بولا تو اس کو گردنا پہ ہاتھ دال کے جھکا تھے جھک کیا رہی ہے عدب نہیں ہے تیرے کو عدب کر جھک کے سلام کر خالہ ہے پھپو ہے پیٹ میں مونڈی دال استغفر اللہ رکو یہ پوزیشن کیا ہے اصل میں یہ رکو ہے رکو ایک مسلمان کس کے لئے کرتا اللہ کے لئے اللہ کے علاوہ رکو اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کے لئے جائز نہیں ہے نہ بیوی کے لئے نہ شوہر کے لئے نہ سسر کے لئے نہ ماں باپ کے لئے ماں باپ کے خدمت کرو عزت کرو لیکن عبادت نہیں اگر رکو کرے تو عبادت بن جاتی ہے سجدہ کرے تو عبادت بن جاتا ہے یہ یاد رکھو تو اس لئے ناحق حکم کرنا بہت سارے لوگ یہ بلتے ہیں نائی پاہلے سے کرتے ہوئے آ رہے خاندان والے پورے ایسا کرتے آ رہے یہ کہاں کہ بد اخلاق نکل گئے بے عدب نکل گئے عدب نیسو بچیاں پیدا ہو گئے ایسا ہو گئے ویسے ہو گئے نہیں عدب بھی ہم سیکھیں گے کہاں سے اللہ اور اس کے رسول سے سیکھیں گے محبت بھی سیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول سے عدب بھی سیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول سے کسی کے خاندان سے نہیں کسی کے مولوی سے انہیں کسی کے بڑے سے انہیں یاد رکھو اللہ اس کے رسول ہمارے لئے کافی نہیں ہے عدب سکھانے کے لئے اللہ کے رسول سے بھی زیادہ عدب ہم جانتے ہیں ہمارے بڑے جانتے ہیں عدب اللہ کے رسول سے بھی زیادہ صحابہ سے بھی زیادہ عدب جانتے ہیں کیا کبھی کوئی صحابی اللہ کے رسول کے پیٹ میں مندی دال کے سلام کرے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کبھی کسی کو بولے آو جی میرے سامنے جھکے سلام کرو بولے استغفراللہ یاد رکھو یاد رکھو اس بات کو تو بہرحال کسی کے سامنے جھکنا جائز نہیں ہے تو کیا بول رہا تھا کونسی چیز بولی ایک آن تا کہا ہے ہم لوگ ناحخ حکم کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے اچھا اس کے بعد مزاق اڑانا مزاق اڑانا زبان کی ہلاکتوں میں ایک ہلاکت یہ ہے مزاق اڑانا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اے مسلمانو بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حخیر سمجھے صحیح مسلم کی روایت صحیح مسلم کی روایت پھر اسی طرح سورہ حجرات کی آیت نمبر گیارہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو مرد دوسرے مردوں کا مزاق نہ اڑائے ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائے ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو ہم ایک دوسرے کا مزاق نہیں اڑا سکتے جیسا کہ اس سے پہلے ہی میں نے کہا اور آج کل آج کل کیا ہے دیندار اپنے آپ کو سمجھنے والے اور زیادہ مزاق اڑاتے کن لوگوں کا ان لوگوں کا جو دین سے دور ہے ارے یہ جاہل ہے بولتے ہیں نا ارے یہ جاہل ہے ارے یہ مشرک ہے اے کافر ہے ارے یہ کیسے ہیں دیکھو ان کو عدب نہیں مالو ان کو اخلاق نہیں مالو ان کو دین نہیں مالو ایسے ویسے بلکہ جو گالیاں دیتے ہیں نا یہ مزاق اڑانا یا اس طرح گالیاں دینا کسی کے لئے جائز نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مزاق نہ اڑائیں کیوں اللہ بہتر جانتا شاید تم سمجھ رہے وہ بہتر نہیں ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہی بہتر ہوں گا آپ کو کیا مالو اس لئے ہم کسی کا مزاق نہ اڑائیں اچھا اس کے بعد اٹھاروی چیز زبان سے ہونے والی ہلاکتوں میں سے ہلاکت یہ ہے موت کی دعا کرنا موت کی آرزوت موت کی تمنہ کرنا یہ بھی گناہ ہے یہ بھی گناہ ہے بڑی اہم چیزیں لے کے آیا ہوں اللہ کے لئے غور کرنا آپ لوگ یاد رکھنا ان باتوں کو ورنہ معمولی معمولی باتوں پہ ہم کیا کیا کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو سعی بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے اگر کرنا ہی ہے تو یوں کہیں اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جتنے دن تک زندہ رہنا میرے لئے بہتر ہے اے اللہ مجھے اس وقت موت دے جس وقت میرا مرنا بہتر ہے یہ بول سکتے آپ آج ہم کیا بولتے ہیں فوراں گھر میں جھگڑا ہو گیا ساس کا ظلم ہوا سسر کا ظلم ہوا یا کچھ تو بھی ہو گیا بڑے ہو گئے کمزور ہو گئے بیٹا نہیں دیکھ رہا ایسے کئی حالات ہیں فوراں کیا بول دیتے ہیں اللہ مجھے موت تو بھی نہیں دے رہا کیا بول دیئے اللہ مجھے موت تو بھی نہیں دے رہا اللہ مجھے جلدی اٹھا لے اچھا بہت سارے لوگ روتے وقت یہ رونے کی بھی بات آ رہی ہے آگلے میری باتوں میں اللہ کے لئے غور کرنا عورتوں سے خاص گزارش ہے کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھی اور یہ کہنا اللہ تعالیٰ دیکھو حسد کی وجہ سے بھی ہم ایسی زبان سے الفاظ نکالتے جیسا کہ کسی کی طرق ہی دیکھ لیے کوئی بہت بڑا گھر بنا لیا کوئی اچھی گاڑی خرید لیا اس وقت بھی ہم حسد کی وجہ سے یہی بولتے اپنے گھر میں کچھ مشکل آئی اپنے گھر میں کوئی بیماری آئی پریشانی ہے فوراں کیا بولتے اللہ ان کے گھر میں نہیں دیا میرے گھر میں جیسا کیوں کر دیا اللہ یہ یہ سوسیٹی میں یہ محلے میں اتنے برے لوگاں ہیں اللہ ان کو موت نہیں دیا میرے بچوں کو ہی موت آنا کیا میرے ہی گھر میں بیماری آنا کیا میرا ہی رشتے دار مرنا کیا میرے ہی گھر میں ایکسڈنٹ ہونا کیا اللہ کے لیے غور کرنا تو یہ بھی غلط ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی موت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے مشکل حالات کتنے بھی آئے ایک تو خودکشی حرام ہے اسلام میں خودکشی نہیں کر سکتے اور دوسرا موت کی تمنہ اور آرزو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کیونکہ مومن کے لیے تو یہ زندگی بڑی خیمتی چیز ہے وہ ایک سال اگر زندہ رہا تو ایک سال اس کے نماز اس کے روزے اس کے صدقات اس کے ذکر اس کے خاتے میں زیادہ ہو جائیں گے اس لیے مومن موت کی آرزو نہیں کر سکتا ہاں بہت زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ تکلیف ہے دیکھئے صحابہ کتنے تکلیف ہیں اٹھائے کبھی موت کی دعا نہیں کرے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہے بہت سارے عورتیں بہت سارے مرد یہی میسیجز کرتے رہتے ہیں دیکھو مول صاحب مولانا مر جانا چاہ رہے ہم مرنا ہی دل بول رہا آپ کیا کرنا مرنا مر جانا یہ ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے اور موت کی دعا کرنا بھی نہیں ہے صرف یہ بولنا بہت زیادہ تکلیف ہے تو اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جتنی دن میرا زندہ رہنا بہتر ہے اللہ مجھے اس وقت موت دے جب میرا مرنا ہی میرے لئے بہتر ہے یہ دعا کر سکتے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح انیسوی چیز زبان سے ہونے والی حلاکتوں میں سے ایک حلاکت یہ ہے ایک گناہ یہ ہے نا امید کرنا کیا بل رہو میں ایسا کہ وہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں ایک آدمی ننیانوے ختل کرا ہے نا اس کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کسی کو جا کے پوچھا کیا جی اللہ تعالیٰ ماف کرتا کیا میرے اتنے گناہ ہو گئے تو وہ کیا کرا جواب میں کیا بولا نہیں نہیں اللہ تعالیٰ ماف نہیں کرتا مطلب وہ نا امید کرا نا اللہ کی رحمت سے نا امید کر دیا نہیں تو اتنے بڑے گناہ کر لیا اتنے ادمیان کو ختل کر دیا اللہ تیرے کو نہیں ماف کرتا تو جاتا جہنم میں بولے تو ٹھیک ہے میں جاتا تو جاتا ہوں تیرے کو بھی لے کے جاتا ہوں بلکہ ختل کر دیا سمجھ رہا نا سینچری پوری ہو گئی اس کی ایسا نہیں کر سکتے نا امید نہیں کرنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا بہت سارے لوگ نہیں مل صاحب میرے بہت غلطیاں ہو گئے بہت گناہ کر لیا میں بہت زیادہ نمازیں چھوڑ دیا میں اب کیا کرنا کچھ بھی نہیں ایک مرتبہ سچی توبہ کرو اللہ ماف کر دے گا تو کسی کو بھی کسی بھی معاملے میں نا امید نہیں کرنا اچھا ہسپیٹل میں جاتے ہیں ہم لوگ کوئی بیمار ہے وہاں پر بھی بہت سارے لوگ نا امید کرتے ہیں حالانکہ ہم ان کو امید دلانا چاہیے کیا بولنا نہیں جی تم دعا کرو تم نماز پڑھو ہسپیٹل کے بستر میں کوئی بات نہیں اٹھنے نہیں آرہا بیٹنے نہیں آرہا کوئی بات نہیں اس حالت میں تم دعا کرو اللہ تمہاری دعا خبول کرتا ہم بھی تمہارے لئے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ تمہاری بیماری کو شفا کرتا ایسی باتیں بولنا چھوڑ کے ہمارے رشتہ دارہ میں بھی ایسی بیماری آئی تھی بیچارے کتہ کی بتا لیے لاشٹ میں مریج گئے کیا کرے اس کو نا امید کر دیئے انہیں تمہارے باتاں کچھ آدھا مر جاتا پھر انہیں وہاں پر نہیں نا امید نہیں کرنا یہ کرونا کے ٹیم پہ بھی یہ ہوا نا ڈاکٹر بھی بار بار وہ ہی بول رہے نا ڈرنا نہیں ڈرنا نہیں ڈرنا نہیں ڈرنا مر گیا جو ڈرنا وہ مر گیا جو نا امید ہوا وہ ختم ہو جاتا ہے یاد رکھو اس لیے ہم نا امید نہیں کرنا اپنی باتوں سے کسی کو نا امید نہیں کرنا اور بچوں کو خاص طور سے یاد رکھو تمہارے بچے اگر کسی سبجکٹ میں ویک ہے ایک لڑکا تمہارے دو لڑکے ہیں دو میں سے ایک بہت ہوشیار ہے اور ایک تھوڑا کمزور ہے فدری طور پر سب ایک جیسے نہیں ہوتے اب جو ہوشیار ہے اس کو آپ ہمیشہ جو ہے نا کیا کر رہے اس کی تعریف کر رہے ہاں میرا بیٹا بہت اشار ہے معلوم ہے میرا بڑا بیٹا بہت نام کماتا یہ کرتا وہ کرتا وہ کس کے سامنے بول رہے چھوٹے کے سامنے بول رہے جس کے مارکس کمارے اس کے سامنے بول رہے اور کیا بول رہے اس کے سامنے تُو تو بیکار ہے رہے تُو پڑھناچ بیکار ہے سکول جانا بیکار ہے تیری کو ہزار اوڑ پہ خرج کر رہا ہوں بیکار کر دے رہا تو ایسے وہ ایسی باتیں ہیں اس کے سامنے بول رہے وہ بیچارہ اس سے نا امید ہو جاتا یہ تمہاری باتیں اس کی زندگی میں خطرناک اثر کرتے اس کے دماغ پر بڑا اثر ہوتا ہے ان باتوں کا بیچارہ وہ اور کمزور ہو جاتا یاد رکھو پھر وہ دشمنی اگر دل میں بٹھا لیا نا اس کا بدلہ لیتا تم بڑے ہونے کے بعد یاد رکھو کسی کو نا امید نہیں کرنا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بڑی اہم باتیں ہیں آپ کے بچوں کو بھی آپ نا امید نہ مت کرو بھلے وہ کتنا ہی کمزور ہو اس کو بولو نئی بیٹا تم ضرور اچھا پڑو گے نئی بیٹا اللہ تمہارے دماغ کو تیز کر دے گا نئی بیٹا اللہ سے دعا کرو آنے والے سبجیکٹ آنے والے ایکزامز میں اور اچھے مارک سائیں گے تمہارے کو ایسا ہمت دلانا نا امید کسی کو نہیں کرنا سمجھ رہے نا شوہر کو بھی ایک کاروبار شروع کر آیا بیچارہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے دوسرے کاروبار میں وہاں پر بھی سکسس نہیں ہوا آپ اس کے بعد بول دینا نئی جی اب تم کچھ بھی کرے تو بیکاری شیف تم کرنا فائدہ نہیں ہے جاؤ دوگئین ہے تو سو دی مصرح نا امید کر دیتے ہاؤ جی میں کان گئے تو بھی فیل ہو جارو نہیں ہوتے اللہ جتنے دن جیسا رکھا تک دن میں ویسا ہوتا نا امید نہیں ہونا اچھی سونس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے یاد رکھو ٹھیک ہے اسی طرح بیسوی چیز بیسوی چیز یہ ہے زبان سے ہونے والے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ دکھاوی کی گفتگو کیا بول رہا ہوں دکھاوی کی گفتگو دکھاوی کی گفتگو کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ صف کی آیت نمبر دو میں یا ایوہ اللہ ایوہ اللہ امانو لیما تقولون ما لا تفعلون آئے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں بڑی اہم آیت ہے یاد رکھو بڑی اہم باتیں ہیں کیا بول رہے اللہ تعالیٰ سمجھ میں آگئی بات ایک مرتبہ جواب دیجئے کیا بول رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہاں سٹیج مل گیا مائک مل گیا ممبر مل گیا یعنی تو چار دوستوں کے پاس بیٹھ کے بولنے کا موقع مل گیا اب لگا بولتے ہوئے یہ کرنا وہ کرنا یہ صحیح وہ غلط یہ اللہ کی سنت ہے یہ نبی کی سنت ہے یہ اللہ کا حکم ہے سب بول دیئے لیکن خود عمل نہیں کرتے ہیں کئی مسجد کے امام بولتے تو بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن ان کی زندگی میں وہ عمل نظر نہیں آتا یاد رکھو تو وہ باتیں نہیں بولنا جو ہم خود عمل نہیں کرتے تو یہ دکھاوی کی گفتگو ہو گئی لوگوں کے سامنے تو بڑے بننے کی کوشش دکھاوی کی گفتگو صرف دکھاوی کی گفتگو نہیں آج تو ہر چیز دکھاوی کی ہو گئی ہر چیز دکھاوا میں باہر نکل رہا ہوں تو دکھاوا میں کیسا دکھنا لوگوں کو شادی میں جا رہا ہوں تو کیسا رہنا دکھاوا میری گاڑی لوگوں کو دکھاوینے کے لیے میرا گھر لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھاوے کا رونا میں بار بار بولتا ہوں یہ بات نہیں تاکہ عورتوں کے اندر سے یہ بیماریاں ختم ہو جائے ختم ہو جائے وہاں سے آتے چالیس پچاس سو کلومیٹر کی دوری پر مست گاڑے میں بیٹھ کے باتاں کرتے ہوئے آسی مزا کرتے ہوئے آتے جیسے ہی جس کے گھر میں میت ہوئی جس کے گھر کو جانا ہے اس کے گھر کے پاس اترے گی نہیں گاڑی میسیج رونا شروع ہو جاتا pior تی دیر سے رونا کیوں نہیں آیا پھر سنیں جب سے رونا نہیں آیا دکھاوے کی رونا دکھاوے کا رونا رونے میں بھی fashion پرستی ہے اور دکھاوہا لوگاں سمجھنا ہوا کتیوی محبت تھی ان کو بیچارے بھتروں ہوتے ہیں اس لئے تعریفہ ہوتے ہیں نا ہمارے رونے کے بعد مئیتوں کے بعد بھی گھروں میں آکے تعریفہ کر لی رونے کی تعریف انہوں بھتروں جی بیچارے انہوں بھتروں جی بیچارے دکھاوے کا رونا دکھاوے کی باتیں یہ جائز نہیں ہیں اسی طرح اکیسوی چیز زبان سے ہونے والی گناہوں میں سے ایک چیز یہ ہے برائی کا حکم دینا اور باویسوی چیز نیکی سے روکنا سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو دس کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہو تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو یہ تمہارا کام مسلمان کا کام کیا ہے نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا منافق کا کام کیا ہے نیکی سے روکنا برائی کا حکم دینا تو ہم بھی زبان سے ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دینا چلو جی نماز کے لئے چلو نماز کا ٹائم ہوا چلو جی پردہ کرو کونسی بھی چیز نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا اگر آنکھوں سے دیکھے برائی اسے روکنے کی کوشش کرنا ورنہ برائی کا اگر حکم دے رہے اور نیکی سے روک رہے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ منافق کے صفات ہے اسی طرح تیسوی چیز افوائیں پھیلانا کیا بل رہا ہوں افوائیں پھیلانا کسی افوائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات لوگوں کو پہنچائے سنی سنائی بات اس کی حقیقت نہیں معلوم صرف سن لیے دوسروں کو پہنچائے وہ جھوٹا آدمی بولے اس لیے کیا کرنا افوائیں ایسے ہی پھیلتی فلان جگہ ایسا ہوا کتے اب وہ کتے 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 میں کہاں تک ہی پہنچ جاتی بات اس لیے یہ بات نہیں ہاں ہوا آپ نے دیکھا آپ کو معلوم ہے تو کسی کو بولو اگر نہیں معلوم ہیں تو خاموش بیٹھو افوائیں کسی کے تعلق سے نہیں پھیلانا ورنہ یہی افوائوں کی وجہ سے بڑی بڑی لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں ہندو مسلمان کے جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ افوائیں پھیلتی ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھی ایک جماعت دوسری جماعت جماعت کو بھی آج ختل کرنے مارنے کیا کیا جھگڑے ہو جاتے ہیں صرف افوائوں کی وجہ سے بس افوائوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے افوائیں نئے پھیلانا پھر اسی طرح سخت کلامی چوبیس نمبر کا گناہ سخت کلامی زبان سے ہونے والی چیزوں میں ایک غلط یہ ہے کہ سخت کلامی جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَتِم مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باس آپ ان پر نرم دل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہاں پر بتائی جاری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہے ہمارے نبی کیسے تھے نرم دل تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نرم دل ہے اگر آپ بدزبان اور سخت دل والے ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ کے خریب بیٹھے وہ آپ کے خریب نہیں بیٹھتے تو کیا کرنا ہے ہم کو سخت کلامی غصہ پتھر دل ایسا نہیں بننا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں تم نبی کو ایڈیل ماننے والے ہونا تو تمہارے نبی نرم دل تھے تم بھی نرم دل ہونا ماف کرنے کا جذبہ ہونا نرم دل کون ہوتا ہے جس کے اندر ماف کرنے کا جذبہ ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہے ہر چیز کو برداشت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اسے نرم دل کہتے ہیں تو سخت کلامی نہیں کرنا ہمیشہ ہاتھ ہوت ہی ہوت ہمیشہ غصہ گالیاں ایسا نہیں محبت محبت میان بیوی بھی ایک دوسرے سے محبت اپنے بچوں سے محبت ہر ایک کے ساتھ محبت اور نرم دلی کے ساتھ سخت کلامی نہ کرتے ہوئے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ آئے کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے اور نرمی کرنے والا ہے اللہ خود بھی نرمی کرنے والا اور نرمی کو ہی پسند کرتا اچھا اللہ تعالیٰ بھی اگر ہمارے جیسا سخت ہوتا تو مثال کے طور پر ہم بولتے نا تم یہ غلطی نہیں کرنا اگر یہ غلطی کرے تو جاؤ تمہارے مائکے شوہر بولتا نا بیٹا تم یہ کرے تو نکلو یہاں سے مار تو توڑ تو یہ وہ ہمیشہ اگر اللہ بھی ایسے بولتا نا تم ایک دن فجر کی نماز چھوڑے تو تمہاری ایک آنکھ بند کیا ہوتا زندہ رہے سکتے تھے ایک جھوٹ بولے تو تمہاری زبان بند کتنا خطرناک ہوتا ہمارے لئے ایک روزہ چھوڑ دیئے تو پھر تمہارا پیر کٹ جائے گا تمہارا ایکسڈنٹ ہو جائے گا ایسا کچھ تو بھی اگر یہ خانون ہوتا تو کتا مشکل ہوتا اللہ نرمی کرنے والا ہے اللہ نرمی کرنے والا کئیسی نرمی اتنے گناہ کر رہے ہیں ہم پھر بھی اللہ طرح کھلارا پلارا سب کچھ دے رہا نا تو ہم بھی ویسے ہی نرم دل ہونا اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے بھی اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے بھی گھروں میں بھی ہم ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہونے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے سورہ حجرات کے اندر بھی سورہ حجرات کے آیت نمبر گیارہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایک دوسرے کے آئب نہ ٹٹولا کرو ایک دوسرے کے آئبوں کے پیچھے نہ پڑو اللہ کے لیے غور کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث میں ابودعوت کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آئب لگانے سے منع فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے عائب نہ ٹٹولے اور عائبوں کو بیان کرتے ہوئے نہ پھرے آج تو بہت سارے عائب لگاتے ہیں شکل و صورت پہ بھی عائب کپڑوں پہ بھی عائب گھروں پہ بھی عائب ہر جگہ عائب لگاتے ہیں بلکہ آج یہ جو رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ جو عائب لگا کے آتے ہیں استغفر اللہ اللہ کی پناہ وہ بھی ایک عورت ہی ہے ہمارے گھر میں بھی عورت ہی ہے ہر گھر میں عورت ہوتی ہے آج عورت ہی عورت کی دشمن ہے کوئی عور نہیں مردوں سے زیادہ دشمنی ایک عورت دوسرے عورت سے ہی کرتی ہے جاتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے پہلے چار آدمی جا کے دیکھ کے آتے ان کو پسند آئی بولے تو ہرے تمہارے کچھ پسند آئی تو ہو گیا ہم عور ہے نا ہمارے رشتہ دار ہم سب مل کے آتے ہیں اور ایک مرتبہ دوسری سٹنگ پندرہ آدمی مل کے آپ وہاں پر کیسے لڑکی کو آن بیٹا تھوڑا ٹھائر کے دکھاؤ بیٹا تھوڑا تھوڑا چل کے دکھاؤ بیٹا اچھا ٹھیک ہے اب ڈریس پہ دکھاؤ اچھا یہ کلر نہیں ابھی وہ کلر پہ دکھاؤ اچھا آپ ونڈی بڑھنے اب ونڈی کھول کے تمہارے بال دکھاؤ اس کے بعد پیر کے انگلیاں پیر کے ناخن تک دیکھ کے آتے سنا میں بولتے ہوں پیر اور آنکھوں ہاتھوں کے ناخن سر کے بال سے لے کے ہر حصہ جسم کا دیکھ کے آتے نہیں جی ان کے دو پیر کے انگلیاں چھوٹے انگلیاں دو برابر ہیں ایسا رہے تو کچھ گھر میں اچھا نہیں ہوتا کتے نکو وہ بچی نہیں پیروں کے کچھ لوگوں کے دو انگلیاں برابر ہوتے معلوم ہے میرے کوئی عورتوں کے پورے کہانیاں معلوم ہیں ریپورٹ آتے رہتے میرے سامنے پورے لوگوں سناتے چھ رہتے کہانیاں پورے اس لئے وہ یاد آکے بولتا ہوں میں ہوتا ہے آئیب 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 نہیں لگا کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ٹھیک ہے ایک بار گئے دیکھ لیے ہاں بھائی ہمارے کو اچھا نہیں لگا خاموش آگئے لیکن آئیب لگا کیا نا اچھا کچھ آئیب لگانے والے آئیسے کھانے میں آئیب لگاتے وہ بھی کیسا اب ان کی عادت ہی بن جاتی آئیب لگانے کی جاتے کھاتے صبح آکے بولتے نائی جی رات تمام پیٹ درد دیا معلوم ہے کہی دعوت کی کیا ہے کہ دعوت میں مٹھی پڑو بول دیتے کہی کون نلی میں آئے تک کھا کے آئے پیٹ میں درد نہیں دیتے تو کیا ہوتا آکے ان کو گالین دیتے آئیب لگاتے انہوں میرچی زیادہ دالے انہوں ڈالڈا زیادہ دالے انہوں یہ کرے انہوں وہ کرے آئیب لگانا کھانے میں کپڑوں میں کسی کی شکل پہ کسی کے اوپر بھی سمجھ رہے نا آئیب نہ لگاؤ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے تو ہم آئیب نکتہ چینی نہیں کرنا آئیب نہیں لگانا ٹھیک ہے اسی طرح چھ بیسوی چیز بغیر علم کے فتوے دینا بغیر علم کے فتوے دینا یہ بھی بڑی خطرناک بیماری بن گئی آج کچھ بھی نہیں مالو نہ قرآن ترجمے سے پڑے نہ حدیث کی کتاباں پڑے کوئی بھی کچھ بول دیئے تو فوراں جواب دے دیتے ہاو آئیسچ کرنا ہاو یہ کرے تو ثواب ملتا وہ نہیں کرے تو گناہ ملتا ارے کانسی کے جی آپ کئی تو بغیر علم کے فتوے دیتے ایک حدیث سنا تو سنو کتنا خطرناک مسئلہ آئے ابو دعوت کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے کیا شکایت لے کے آئے ایک سوال لے کے آئے کیا بلکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے اوپر سر کے اوپر اس کو زخم لگا تھا سر پر زخم تھا اور اس کو رات کو احتلام ہو گیا صبح اس نے سوال کیا کہ اب میں کیا کروں غسل میرے اوپر واجب ہے کیا کچھ لوگوں نے جواب دیا ہاں ہاں بغیر غسل کے تیری نماز کیسے ہوتی سر پہ مار لگا ہوں گا کچھ بھی ہوں گا لیکن تجھے غسل کرنا ہوگا سردی کا موسم تھا تھنڈے پانے سے اس نے غسل کیا اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی مر گیا صحابی آ کے پوچھے اللہ کے رسول ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے کیا کہا غارت کرے ان لوگوں کو انہوں نے اسے ختل کر ڈالا بغیر علم کے فتوہ دے دیئے وہ آدمی مر گیا تو زبان کنٹرول میں رکھو دین کے مسئلے نہیں معلوم ہے تو نہیں بتانا جو معلوم ہے وہ ضرور بتانا ٹھیک ہے پھر اسی طرح لوگوں کے راز فاش کرنا اٹھائیسوی چیز ستائیسوی چیز کیا ہے ستائیسوی چیز لوگوں کے راز فاش کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کی دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ خیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا کسی کی غلطی دیکھے کسی کا عیب دیکھے کسی کا گناہ دیکھے اس کو چھپانا پردہ پوشی کرنا دیکھے خاموش بیٹنا لیکن اس کو لے کے دوسروں کے سامنے نئی بتانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ٹھیک ہے اسی طرح اٹھائیسوی چیز نامحرم سے رغبت سے بات کرنا زبان سے ہونے والے گناہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ حکم دیا سورہ احزاب آیت نمبر 32 لکھ لو گھر جا کے دیکھو کیا بول رہے اللہ تعالیٰ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء انتقیتن فلا تخضعنا ترجمہ کیا ہے اس کا اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم پریزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے اور ہاں قائدے کے مطابق کلام کرو کیا ہے کسی غیر محرم سے آپ کو بات کرنے کی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ اور ہمارا دین اس میں اجازت دیا بات کر سکتے لیکن کون سی بات سے منع کیا نرم لہجے سے بات نہ کرو آپ کو ضرورت ہے بات کر سکتے آپ جیسا جاتے ہیں دکان پہ جاتے ہیں دکاندار سے بات کرتے ہیں بات کر سکتے ہیں عالم سے فتوہ پوچھنے کے لئے بات کر سکتے ہیں کون سا بھی مسئلہ بیان کرنا ہے بات کر سکتے ہیں لیکن بات کوزی نہیں ہے نرم لہجے کی بات جیسا کہ شوہر گھر میں موبیل بھول کے گئے بھائی گھر میں موبیل بھول کے گئے آج ہوتا کیا اب کسی کا کال آیا فورا فون ریسیو کرے ہلو اسلام علیکم خیریت کیا نام ہے تمہارا کہاں سے بول رہے ہیں جی آپ کیسے بات کرتے ہیں نرم لہجہ اگدم انہیں سوچتا اس کا شوہر ہمیشہ فون بھول کے گئے تجھ اچھا تھا بلتا ہاں حقیقت بولن شاید آپ کو کچھ کڑوی لگ رہی ہوں گی میری بات ہوتا اللہ تعالیٰ واضح کر دیا یہ ہونے والا اس لئے اللہ تعالیٰ فرمایا کسی کے دل میں روگ ہو تو وہ روگ وہ بیماری اور بڑھ سکتی ہے انہیں برا خیال کرا اس کی بیماری اور بڑھ سکتی ہے اس لئے تم نرم لہجہ میں بات نہ کرو ہاں موبیل بھول کے گیا کوئی اٹھانا ضرورت ہے بار بار کالا رہا اٹھا ہے اسلام علیکم آوالیکم کون نہیں ہے ہمارے شوہر موبیل بھول کے گئے چلو خلاص رکھ دیے نہیں ہے ہمارے بھائی موبیل بھول کے گئے خلاص رکھ دیے ہو گیا سمجھ رہے نا یہ جائز ہے نرم لہجے سے بات نہ کرو یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ زبان سے ہونے والی حالاکتیں یہ ایک نرم لہجہ وہ سگنل ہے اس کے لئے راستہ آسان کر دیتا ہے یاد رکھو اسی طرح یہ کالج میں جانے والے ہیں خاص طور سے میں بسوں میں بھی زیادہ سفر کرتا ہوں اس لئے کالج کے لڑکے لڑکیاں جو آپس میں بات کر لیتے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہوتا ہے کیا بات کرتے کئیسی بات کرتے فونوں میں کئیسی بات کرتے ہیں یہ سب معلوم ہیں یہ نرم لہجے کے بارے میں میں بتاؤں آج یہ ٹریننگ پتانے کان سے لئے پتانے کیا ہے سب کو پتا ہے سیریلوں سے لئے اور فلموں سے لئے سے زیادہ کہاں سے لئے بچی ماں کچن میں ہے باپ حال میں ہے اس کی بیٹی بیڈروم میں جا کے بات کرتی ماں باپ کو بھی نہیں سننے آتا ایسا بات کرتی نہیں معلوم ہوتا انہیں بات کر رہے ایسا بات بازوں میں بس میں جب سفر کرتا ہوں میں اگر بازوں میں بھی یا سامنے والی سیٹ میں بھی اگر کوئی لڑکی بیٹھ کے بات کر رہی نخاب میں غیر مسلموں کی بات بات نہیں کر رہا وہ تو ہی ہی بہت سارے برائیوں میں نخاب نوسبی ساب ہاتھان گلوز یہ وہ سب لگا کے دیندار نظر آنے والی جو کان میں ہیڈ سیٹ لگا کے باپ چھوڑ کے جانے کے بعد جو لہجے میں بات کرتی ایک ایک گھنٹہ اپنے بائی فرینڈ سے وہ بازوں میں بیٹھے ہوئی آدمی کو بھی نہیں سنائی دیتا ایسی چوری سے گفتگو ہوتی نرم لہجے کی بات یاد رکھو یاد رکھو یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے پھر اسی طرح اسی طرح یہ نرم لہجے سے بات کرتے ہیں اسی لئے دکانوں میں آج عورتوں کو ہی رکھتے ہیں زیادہ تر جتنے بھی دکانیں ہوتے اس میں سیل کرنے کیلئے کون ہوتے عورتیں بینکوں میں وغیرہ آفیسوں میں سب سے زیادہ کون ہوتی ہے عورتیں ہی ہوتی ہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے عورت کے آواز میں ایک لچک ہے اس لئے اللہ تعالیٰ اسے منع کیا تاکہ وہ آپ کی ہی حفاظت ہو اسلام جو بھی حکم دیتا وہ آپ کی اپنی سیفٹی اور آپ کی اپنے فائدے کیلئے ہوتا اس لئے یاد رکھو یہ اللہ کا حکم ہے نرم لہجے میں بات نہیں کرنا ٹھیک ہے اچھا اسی طرح انتیسوی چیز نہیں اٹھائیسوی چیز انتیسوی چیز اچھا انتیسوی چیز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری کے بیع پر بیع نہ کیا کرو اور بڑھ چڑھ کر کسی کا سعودہ فسک نہ کیا کرو صحیح بخاری کی روایت ہے ایک آدمی کوئی چیز خرید رہا تم جا کے اچھا انہوں دو سو میں پوچھ رہے تم جا کے نہیں جی ہم دو سو دس دیتے ہمارے کوئی دیو بل کے نہیں بول سکتے ریٹ پر ریٹ نہیں لگا ٹھیک ہے نا تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ بھی زبان سے ہونے والے غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے